اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مضبان محمد شویب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج گلوبل افیرز ناظرین آج ہم جس میں حضور پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے کیا اس حوالے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں جو بیل تا وہ بھی پیش کیا گیا ہے اور منظور بھی کیا گیا ہے اساملی میں اور بہت سارا مطلب ہنگامہ ہو گیا ہے اساملی میں تین گھنٹے مسلسل باعث کے بعد یہ بیل منظور ہو گیا تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس آئے اس میں حکومت کے کیا رائے ہے اس حوالے سے اور اپوزیشن کے کیا اعتراضات ہے یہ سب اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے ہمارے ساتھ رہی ہے سب سے پہلے اب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہ مشین ہے جس کے ذریعے لوگ مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے اپنے پسندیدہ پارٹی کو ووڈ ڈالیں گے جس کے ذریعے صرف ایک بٹن کے ذریعے یا ایک انگوٹی کے ذریعے لوگ ووڈ کاسٹ کریں گے تو یہ ایک آسان طریقہ ہے الیکشن کرانے کا تو دوہزرتائیس میں حکومت نے کہا ہے کہ دوہزرتائیس کے عام انتحابات کو ہم تکنالوجی کے ذریعے کریں گے اور ٹپے کا جو سسٹم ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے اپوزیشن نے حکومت نے کل بوت کے دن ایک بیل پیش کیا بہت سے بیل پیش کیا ہے مشترے پارلیمانی اجلاس میں یہ اجلاس صرف تقریباً بہت سارے بیلز تھے جو کہ پیش کرنے تھے اور منظور کرنے تھے اس حوالے سے تا یہ اجلاس مسلسل تین گھنٹی اجلاس رہا اور اس میں تقریباً درجن اور دو درجن سے زیادہ بیل تھے اس میں یہ ایک یہ بیل بھی تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا حکومت نے دو سو تائیس ووٹ لیے ہیں جو کہ بہت زیادہ تھے مطلب یہ سات ووٹ زیادہ تھے ایس کمپیر ٹو اپوزیشن اپوزیشن نے دو سو تین ووٹ لیے تھے دو سو تین اور دو سو تائیس کی دمیان بہت بڑا ڈیفرنس ہے تو اس حوالے سے سپیکر نے یہ بیل جو ہے اس کو پاس کیا اور منظور کیا اپوزیشن کے اس پہ بہت سے اترازات تھے اپوزیشن یہ کہتے تھے کہ مطلب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستان میں کام نہیں کر سکتا ہے اور ممالک میں جس نے بھی اس مشین کو لانچ کیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لانچ کیا ہے الیکشن کے لیے وہ سب فیل ہو چکے ہیں تو کیا پاکستان میں یہ مشین کام کر سکی گی کے نہیں اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کام کر سکی گی کے نہیں پاکستانی حکومت اپوزیشن کا جو اترازات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے اس کی نتائج کے اس کی ریزلٹ کو کیونکہ ایک باہر ایک بندہ ہوگا اور وہ پاکستان کو پاکستان میں اپنے پسندیدہ پارٹی کو ووڈ کاسٹ کرے گا اور ایک بٹن کے ذریعے وہ ووڈ کاسٹ کرے گا اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ یہاں پہ پاکستان میں کسی بھی مطلب الیکشن کے حال کے پہ ہوگا تو یہ ہم نہیں مانتے اور یہ مختلف کسی کے ممالک میں بھی فیل ہو چکا ہے تو پاکستان میں بھی یہ نہیں چلے گا اس میں چارج کا مسئلہ آ سکتا ہے اور مطلب اس کو سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اسی حوالے سے اس کو چیز کو ہم نہیں مانتے شباز شریف نے اس حوالے سے کہا ہے کہ مطلب جس جن کو جس قوم کو ایٹی ایم استعمال کرنا نہیں آتی وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووڈ کیسے کاسٹ کریں گے بلاول بٹو صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم بزاتی خود میں اس چیز کو چیلنج کرتا ہوں سپریم کورٹ میں بھی اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں اس بیل کو چیلنج کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جتنی بھی پلیٹ فارم ہے اس پر میں یہ چیز کو چیلنج کرتا ہوں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو بیلتا ہوا تو پاس ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس پر آگے بھی بات کریں گے تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ